یہ ادھیاپک آپ کا سواغت کرتا ہے باتیں ٹاک پریاں اینجلز بونے ڈراف چمتکاری مریکلوس سیک لیکچر نیک ویبھلی گوڈ شاباشی اوکے نیرالی یونیک گھومنے ووکنگ سہیلی فرنڈ جادو میجک پیٹارا باکس گڑڈا پپیٹ گڑیا ڈال مدد ہیلپ ویدہ گوڈبائی اب ہم شروع کریں گے کوشن آنسر تو فرسٹ ہے موکک مینز آپ کو اورل دینا ہے اس میں فرسٹ کوشن ہے صحیح اچارن کرو آپ کو بول کے بتانا ہے فرسٹ ہے پیاری پھر ہے چمت کاری نیکسٹ کہانیاں نیکسٹ شاباشی نیکسٹ پارک نیکسٹ ہومورک ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں پیاری چمت کاری کہانیاں شاباشی پارک ہومورک اب کوشن ہے سوچو اور بتاؤ کھا کوشن ہے وینی کو نانی کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے کھا ہے نانی نے وینی کو کون سی سلحہ دی تھی تو آنسر ہے کھا کا آنسر ہے وینی کو نانی کی سنائی پریوں کی بونوں کی اور چمت کاری ٹوپی کی مزیدار کہانیاں اچھی لگتی ہیں کھا نانی نے وینی کو روز گھومنے کی سلحہ دی نیکسٹ ہے لکھت مینس آپ کو اس کو ریٹن میں کرنا ہے فرسٹ کوشن ہے نیچے دیئے گئے واقعوں میں صحیح اور غلط کا نشان لگاؤ کھا نانی وینی کو دادی کی بڑی یاد آ رہی تھی یہ کریکٹ ہے نانی کی کہانیوں میں اچھی سیکھ تھی یہ بھی کریکٹ ہے نانی نے وینی کے لیے ایک لڈو مانگوا رکھا تھا تو یہ غلط ہے نیکسٹ کوشن ہے دیئے گئے شبدوں میں سے کچھ سنگیاں یعنی ناؤن ہیں اور کچھ وشیشن ہیں شبد آپس میں مل گئے ہیں آپ شنگیاں شبد کو چوکور یعنی ریکٹینگل میں اور وشیشن کو گول یعنی سرکل میں کرو انہوں نے ایک اس کا ایگزامپل دیا ہوا ہے بیٹی یہ کیا ہے سنگیاں شبد ہے جس کو چوکور میں لیا ہے اور موٹی وشیشن ہے اسی طرح سے بونے کیا ہے وشیشن ہے کہانی سنگیا ہے چڑیا گھر سنگیا ہے پیارا وشیشن ہے میتھا وشیشن ہے گڑیا سنگیا ہے ننی یہ وشیشن ہے اچھی وشیشن ہے آلسی وشیشن ہے سلاد اور چٹھی سنگیا ہے سندر چھوٹی وشیشن ہے وینی ایک سنگیا شبد ہے نیکسٹ تھرڈ کوششن ہے ان شبدوں کو اپنے واقعوں میں پریوک کرو تو میں نے کہانی کے لئے لکھا ہے مجھے پریوں کی کہانی پسند ہے پیٹارا میری دادی کے پاس ایک پیٹارا ہے نیکسٹ کوشن ہے بورڈ میں وان اور مان والے شبد آپس میں مل گئے ہیں آپ انہیں چھانٹ کر صحیح جگہ پر لکھو اس کے اندر کچھ ورڈز دی ہوئے ہیں جس کے لاسٹ میں وان یا مان لکھا ہوا ہے آپ کو الگ الگ کرنا ہے میں نے کیا ہوا ہے اس میں ہے بلوان دھنوان دیوان گونوان بدھی مان ابھیمان اپمان شکتی مان نیکسٹ کوشن ہے دیئے گئے پریشنوں کے اتر میں صحیح کا نشان لگاؤ کہہ وینی کس کو پتر لکھتی ہے تو وینی نانی کو پتر لکھتی ہے ممی وینی کو کیا دیتی ہے ممی وینی کو شاباشی دیتی ہے نانی کے پاس کس کا پیٹارا ہے نانی کے پاس کہانیوں کا پیٹارا ہے نیکسٹ کوشن ہے نیچے دیئے گئے پریشنوں کے اتر لکھو گا وینی روز گھومنے کے لئے کس پارک میں جاتی ہے وینی شیواجی پارک میں روز گھومنے جاتی ہے ہمیں کس کی باتوں کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے ہمیں اچھی باتیں سیکھنا اور سکھانا چاہیے گا ہمیں بڑوں کی سیکھ کو کیوں اپنانا چاہیے آنسر ہے بڑوں کی سیکھ ہمیشہ ہمارے لئے اپیوگی ہوتی ہے نیکسٹ آپ کے لئے ہے سکل ڈبلپمنٹ آؤ کچھ باتیں کریں چھتھی لکھنے کے بعد آپ اسے لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں آپ کی چھتھی سیر کرتے ہوئے سہی پتے پر پہنچ جاتی ہے اسے ڈاکیا پہنچ جاتا ہے ڈاکیا means پوسٹ منٹ ڈاکیا بہار تو آپ کو conversation کرنا ہے کہ آپ کیسے message ایک دوسرے تک مہنچ آتے ہیں اب question ہے آؤ کچھ نیا کریں دیئے گئے شبدوں کی سہیتہ سے کویتہ کی پنگتیاں پوری کرو یہ کچھ شبد دیئے ہوئے ہے نیچے کویتہ دیئے ہوئے ہے آپ کو شبدوں کو filling the blanks کرنا ہے تو یہ میں نے fill کر دیا ہے چھتھی میں ہے من کا پیار چھتھی ہے گھر کا خبار چھوٹا سا کاغذ بن پیر کرتا دنیا بھر کی سیر نئے نئے سندیش سنا کر جوڑ رہا ہے دل کے تار اور لاسٹ میں آپ کو دو ورڈز دی ہوئے ہیں جس کو ہم چاہے ایسے لکھیں چاہے ایسے چٹھی اور چاہے تر کے اندر تر کو جوائن کر دیں گے تو بھی یہ صحیح مانا جائے گا گڑ اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اب بھی اسکار شماعب سماعب تو ہوتا ہے آشاء کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا پلیز مجھے کومنٹ ضرور لکھیں دھنیواد ہماری چینل کو سبسکرائی کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں